ہائی فرینڈز سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن سروس کو آن کر لیں تو دوستو ایک اور ویڈیو ایک اور ٹی وی ایک اور فالٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج ہمارے پاس جو ٹی وی آیا ہے اس کا فالٹ یہ ہے کہ ٹی وی کو جب ہم آن کرتے ہیں تو اس کی انڈیکیٹر لائٹ تو گلو ہو رہی ہے لیکن ٹی وی آن نہیں ہو رہا ٹی وی کا ڈسپلی آن نہیں ہو رہا نہ ہی اس ٹی وی کی اچٹی بن رہی ہے اور نہ ہی ٹی وی کے ڈسپلی پہ کچھ آ رہا ہے صرف اس کی جو ہے انڈیکیٹر لائٹ آن ہو رہی ہے تو اس کو ہم نے سٹینڈ بائی موڈ سے ریلیس کرنے کے لیے ریموڈ سے بھی اس کو پریس کیا ہے تو اس کے باوجود بھی یہ آن نہیں ہو رہا تو آج کیسے ویڈیو میں ہم اس کو اس ٹی وی کو صحیح کرتے ہیں آپ کے سامنے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فالٹ سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اس کے فالٹ کو ٹریس کرنے کے لیے اس کی جو آرٹ پٹ کی سپلائیاں ہیں اس کی آرٹ پٹ کی سپلائیاں چیک کر لیتے ہیں آرٹ پٹ کی سپلائیوں میں سب سے بڑی سپلائی اس کی ایک سو داس بول کی سپلائی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم وہ چیک کریں گے اس کے بعد باری باری ساری سپلائیاں جو ہیں اس کی چیک کرتے ہیں کہ کوئی سپلائی کی وجہ سے کوئی فالٹ آ رہا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے اس کا تو ہم اس کو جو ہے ملٹی میٹر سے اس کو آرٹ پٹ کی سپلائی یہ اس کی چیک کرتے ہیں ملٹی میٹر کو ہم ڈی سی کی رینج میں سلیکٹ کر لیں گے اور اس کی بلاک پروپ کو گراؤنڈ کر دیں گے فکچر ٹوپ کے ساتھ اور ریڈ پروپ کو ایک سو داس وولڈ والا جو ریکٹی فائر ہے وہاں پر لگا کر اس کے ایک سو داس وولڈ سب سے پہلے اس کے کنفرم کرتے ہیں یہ وہ پہلے پہلے ڈائیوڈ جو ہے ایک سو داس وولڈ کی سپلائی ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے وولٹیج جمپ کر رہے ہیں سٹیبل وولٹیج نہیں آ رہے زیادہ ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں تو اس کی پہلی سپلائی میں تو فالٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا اب ہم اس کی مزید جو سپلائی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی جو چھبیس وولڈ والی سپلائی ہے یہ والی یہاں پر دیکھتے ہیں کتنے وولڈ آ رہے ہیں تو یہاں پر بیس وولڈ آ رہے ہیں یہاں پر بھی کم آ رہے ہیں وولٹیج یہ بارہ وولڈ کی سپلائی تو یہاں پر آٹھ نو وولڈ تقریبا آ رہے ہیں یہ بھی کم آ رہے ہیں اور ساؤنڈ آئی سی والی سپلائی یہاں پر گرہیں شاری ہیں نو ورڈ آ رہے ہیں تو یہ بھی کم آ رہے ہیں تقریباً چودہ سپندرہ ورڈ ہوتے ہیں ساؤنڈ ایسی کے لیے تو اس کا مین جو فالٹ آ رہا ہے یہ اس کی ایک سو دس ورڈ اس ایک سو دس ورڈ کی جو سپلائی ہے یہاں پر وولٹیج جمپ کر رہے ہیں مسلسل سٹیبل نہیں ہے تو اس کا جو فالٹ ہے اس سپلائی کا ہی فالٹ ہے تو اسی سپلائی کو جو ہے ہم ٹھیک کرتے ہیں کہ یا اس کیوں اس کا جو فالٹ آ رہا ہے تو اس کا جو مین کپیسٹر ہے ایک سو دس ورڈ کی سپلائی والا یہ والا کپیسٹر ہم تبدیل کرتے ہیں یہ والا ایک سو دس ورڈ کا یہاں پر کپیسٹر لگا ہوتا ہے جو کہ ایک سو دس ورڈ کی سپلائی کو ریکٹی فائی کرتا ہے فلٹر کرنے کے بعد پھر ڈی سی میں تبدیل کرنے کے بعد فلائی بیک کو ٹرانسفر کرتا ہم اس کپیسٹر کو تبدیل کرتے ہیں ہم نے کپیسٹر کو تبدیل کر دیا پہلے والا کپیسٹر نکال کر اس کی جگہ پر دوسرا کپیسٹر لگایا ہے یہ والا کپیسٹر یہاں پر لگا ہوا تھا پہلے ایک سو ساٹھ ورڈ ایک سو بیس میکرو فراد کا اس کو ہم نے نکال دیا اس کا دوسرا اور اس کی جگہ پر دوسرا کپیسٹر لگا دیا اور اب دوبارہ سے جو ہے ہم اس کے ورڈ ایج کی میرمنٹ کرتے ہیں اسی طرح دوبارہ سے اس کے ورڈ ایج چیک کریں گے ہم سب سے پہلے اس کی ایک سو دس ورڈ والی سپلائی جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں اور اس سے پہلے اس کو تو اس کا سوچ لگاتے ہیں بورڈ میں تو اس کی گلو ہونا شروع ہو گئی ہے انڈیکیٹر لائٹ اور یہاں پر اب دیکھتے ہیں اس کے ورڈ ایج ورڈ ایج ہیلدی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے دیکھتے ہیں تو یہاں پر اب ایک سو نو ورڈ ایک سو نو اشاریہ سات ورڈ آ رہے ہیں فکس حالت میں آ رہے ہیں سٹیبل ورڈ ایج آ رہے ہیں تو اس کا مسئلہ تو اس ایک پیسٹر کا تھا جو کہ اب حل ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اس کی جو اب ایج ٹی بننا بھی شروع ہو چکی ہے کیونکہ ایج ٹی بننے کا دوران جو حل کسی آواز آتی ہے وہ بھی سنائی دے رہی ہے اسی طرح اس کا سیریز بورڈ کا بلپ جو ہے وہ بھی گلو کرنا شروع ہو گیا یعنی کہ لوڈ ٹی وی جو ہے لوڈ شو کر رہا ہے اسی طرح اس کی چبیس ورڈ والے سپلائی کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پر چبیس شریعت ان ورڈ تو یہ بھی سپلائی اب پہلے کام ورڈے جا رہے تھے اب پورے ہو چکے ہیں تو یہ تو تھا آج کا ہمارا فارڈ اور یہ کامن فارڈ تھا اکسا ٹی وی میں آ رہا ہے